موسیقی ویلکم بیک ناظرین جی میاں سب ہم بات کر رہے تھے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ایک ڈی جی ایویویشن پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر کو رکھانے لگے ہیں کیا جو سرونگ ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں کیا ریٹائرڈ آدمیوں کو دوبارہ لگایا جائے گا کہ آپ دوبارہ آجیں اپنی مرضی کے بندے کو لگا دیا جائے کیوں آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو یہ کام ہی غلط ہو رہا ہے بلکل میں سیزت کو بلکل مانتا ہوں یہ کام غلط ہو رہا ہے لیکن اب دیکھیں اب ٹھیکے داری نظام جب لائے جا رہا ہے تو اس کے اگنسٹ ایک منیٹرنگ بورڈ ایک نیا ڈریکٹریٹ بنایا جا رہا ہے جہاں پر پائیوٹ لوگ لگائے جائیں گے پرائیوٹ لوگوں کو جو ہے جو چھوڑ چکے ہوں گے اپنی جابز چھوڑ چکے ہوں گے ڈاکٹری چھوڑ چکے ہوں گے ان لوگوں کو وہاں پر ریجیسٹ کیا جائے گا اور ان کو باری سیلری ہیں باری طرحیں دی جائیں گی لیکن کہنے کے مقصد ہے کہ آپ اس وقت جو ہے لوگ بالکل ناکام ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہمارے جو اس وقت سیٹوں پر بیٹھے ہیں کیا ان لوگوں کو کومیڈین نہیں کیا جا سکتا ان کی سیلریز نہیں بڑھائی جا سکتی خان صاحب یہی بات ہے اگر محکمہ یہ چیز سمجھ لے حکومت پنجاب یہ سمجھ لے کہ ہم نے اپنے محکمہ ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہے غریم ریزوں کو جو ہے مجھے یہ بتائیے یہ تو ہم نے بات کی پنجاب کے بجٹ کی مجھے یہ بتائیے ٹوٹل پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے جی ٹوٹل پاکستان کا بجٹ جو ہیلتھ پہ ہیلتھ پہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ کافی زیادہ بانتا ہے کتنا میاں صاحب آپ کی بڑی سٹڈی ہے تو کوئی اس میں تقریباً پنجاب کا جو اس وقت ایک سو چھائسٹھ ارورپیہ بجٹ ہے ایک سو چھائسٹھ ارورپیہ بجٹ ہے لیکن دوسرے صوبوں کا مختلف ہر صوبے نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے ہسپیٹل کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق انہوں نے بجٹ رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس وقت پنجاب کی جو صورتحال پنجاب کی جو صورتحال یہی ہے کہ پنجاب میں تقریباً ایک سو چھائسٹھ ارورپیہ کا بجٹ جو ہے میاں صاحب ہمارے ساتھ وفاقی وزیر مملکت برائی سہت سائرہ افزل تارڑ موجود ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام منسٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آج ہم ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں کہ ہیلتھ پہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور ہیلتھ پہ کوئی کام بھی نہیں کیا جا رہا اور ہسپیٹل میں غریبوں کو پوچھا بھی نہیں جا رہا اب پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ تو اوورال پاکستان کی منسٹر ہیں یہ ہیلتھ بجٹ پاکستان میں جنسہ ہے پنجاب میں وہ ایک سو چھائسٹھ ارب روپے ہے دس کروڑ آبادی والے صوبے میں کیا یہ کافی ہے جی دس کروڑ کی صوبے میں ایک سو چھائسٹھ ارب روپے اس نے بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا بجٹ ہونا چاہیے جب ہم ہیلتھ بجٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم ہیلتھ بجٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف وہ بجٹ ہوتا ہے جو ہیلتھ منسٹری کو ملتا ہے اب اس میں میں یہ سمائیتی ہوں کیونکہ جس طرح ابھی ہم پرائیم میسٹر ہیلتھ انشورنس سکیم شروع کر دے ہیں اور پنجاب میں یہ سکیم جو ہے یہ آٹھ صوبوں میں ہوگی اس کے بعد آپ کا بیت المال ہے زکاحت ہے جس کے فانٹ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ایسے انیشیٹیوز ہیں سی ایم کے اب مجھے بتائیں ڈینگی میں جتنا پیسہ جا رہا ہے وہ ہیلتھ میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا آپ کی روٹین ایمونائزیشن میں جتنا پیسہ جا رہا ہے اور جو ایکسٹرا انیشیٹیو ہیں پولیو پروگرام میں جو ہم پیسے لگا رہے ہیں پولیو کا ایک پیسن ریکارڈ بھی ہو گیا یہ دیکھئے کتنے عرصے سے اربو روپیہ پولیو مہم پہ لگا ہوا اور ایک ریکارڈ ہو گیا وہ چوہ سیدن شاہ میں ایک چھے سالہ بچہ ہے فران یہ کب ہم کب ہو جائیں گے ہم یہ پولیو فری کنٹری دیکھیں مطلب یہ اللہ کرے جا انشاءاللہ تعالی جہاں اگلے سال وائرس کو انٹرسیک کر دیں گے پولیو میں ایک چیزہ آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں جن کے علاقوں میں law and order کا ایشو ہے جہاں security کا ایشو ہے جہاں insurgency ہے جہاں extremism ہے وہ تمام علاقے جو ہے نا وہ health compromise ہیں وہاں کے health indicators بہت نیچے ہیں پولیو کبھی بھی سید کا ایشو نہیں تھا پاکستان میں it was always a political and security related اور یہی وجہ ہے کہ وہ علاقے جہاں آپ کی accessibility نہیں تھی آپ جہاں نہیں چکتے تھے وہی سے cases آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب ہماری رسائی ہے آپ واپس health کے budget پہ آتے ہیں بہت شکریہ آپ کا health کو budget کی طرف آ رہی ہیں میرا سوال ہے آپ سے کہ health کا جو budget ہے اس میں development کا بھی 25% شامل ہوتا ہے total budget بے کر 25% اگر development پہ نکل گیا تو لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے اور مریضوں کے لیے کتنے پیسے ہیں کچھ تنخواہوں میں جا رہے ہیں اور کچھ جون سے وہ development میں جا رہے ہیں تو غریبوں کی دوائیوں کے لیے علاج کے لیے وہ کہاں سے پیسے آئیں گے اچھا میں آپ کو حیرانگی ہوگی سنکے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جہاں سرکاری حسبتال میں آپ اور میں بھی جائے نا تو discipline سے لے کے بائی واپسہ کا مارا فری ہوتا ہے اچھا وہ آپ کا فری ہوتا ہے عام public کا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے آپ پی آئی سی میں جائیں پی آئی سی میں تو دو دو سال ٹائم ہی نہیں ملتا وقت نہیں ملتا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پریشر ایک ڈیزیز کا یا پیشنٹ کا برڈن بہت زیادہ ہے تو ہسپیٹل کا نکہ نئے ہسپیٹل نہیں بنایا جا سکتے ہیں بالکل بنایا جا سکتے ہیں لیکن ہسپیٹل بنانے کے بعد ان کا ہیومن ریسورس کانس لائیں گے اس وقت جو سب سے بڑا علمیاں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے وفاقی منسٹر فیلیر کا بتا رہی ہے یہ تو آپ اپنے فیلیر کا بتا رہی ہے کہ ہماری وفاقی حکومت جونسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے وہ کہاں سے لائیں گے کیوں نہیں لاسکتے ہاں وفاقی حکومت کا وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سیروس ریلیوری بلکل صبحوں کے پاس ہے چاہی بار وفاقی حکومت کا کام اور دیکھیں کنٹرول تو ہے نا آپ کے پاس نہیں نہیں کسی چیز کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر منسٹری کا کیا فائدہ ہوگا کنٹرول ہی نہیں ہے تو نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول باقی چیزوں پہ ہے نا کون کونسی چیز آپ پورے آپ ہم ریگولیٹ کرتے ہیں تمام اداروں کو جو دنیا میں اور بہت سارے ممالک میں جیسے تو وہ جو ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا آپ کا فرض نہیں ہے کیا ہم ریگولیٹری باڈی ہیں ہم ڈرائب کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہم پی ایم ڈی سی کو کرتے ہیں ہم نرسنگ کاؤنسل کو کرتے ہیں ہاسپیٹل کسی بھی ہے ہاسپیٹل کی جو معاملات ہیں وہ ہمارے انڈر نہیں ہیں اچھا وفاق کے جو ہاسپیٹل ہے وفاق کے زیرے یہ انتظام جو ہاسپیٹل آتے ہیں وہ بھی آپ کے کنٹرول پہ نہیں ہے کون سے جی وفاق کے زیرے کنٹرول جو ان سے ہیں نہیں جی اس وقت وفاق کے زیرے کنٹرول کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جب یہ ایٹینٹ امینڈمنٹ ہوئی اور گیو ان ٹیک ہوا تو کئی صوبائی دارے جو تھے وہ وفاق کے پاس آئے اچھا میڈم آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا حکومت اس چیز پر پلان کر رہی ہے جو اس وقت پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب کی دس کروڑ کی عبادی ہے جبکہ صرف اٹھتیس ہزار بیڈ ہیں پنجاب میں اس طرح دوسرے صوبوں کا بھی یہی آل ہے کیا حکومت اس کے اوپر پالسی کو مرتب کر رہی ہے آپ کی کوئی فیڈرل پالیسی آ رہی ہے کہ اس بارے میں کمی جنسی اس کو دور کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ دیجی خان میں ٹیچنگ ہاسپٹل بنا سیالکوٹ میں بنا ساہیوال میں بنا اور اسی طرح گجران والا میں بنا یہ سارے موجودہ حکومت میں بنا ہے یہ تمام ان علاقوں ہیں یہ نرسنگ کے ٹیچنگ ہاسپٹل ہے نرسنگ کے نہیں نہیں جی میڈیکل کالیجز اور ٹیچنگ ہاسپٹل سا پائنٹ سا اور آزار بیٹھ کے یہ سارے ہاسپٹلز نئے بنے اور انہوں نے حکومت میں کیا کیا کہ نہ صرف ہاسپٹلز بنائے ہمارے ڈی ایچ کیوز کو اپ گریڈ کیا گیا اب مسئلہ پتہ ہے مسئلہ آ جا کے وہیں ڈاکٹر کا ہے کوئی اچھا ڈاکٹر لہور پنڈی سے باہر نہیں جانا چاہتا کیوں نہیں جانا چاہتا کیا آپ کی کنٹرول یا گریپ نہیں ہے کیا دیکھیں آپ ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کنٹرول بھی ہے گریپ تب ہی ہوتی ہے یہ رولز جو آپ کے ایل ایچ ڈاویوز اور آپ کی نرسیں اور ڈاکٹرز جو ہڑتا لیں سہرہ آپ ان کے سیلریز ان کے تنہائیں کیوں نہیں بڑھاتے ہیں ان کی تاکہ سیلریز بڑی ہوں تاکہ یہ بھی خوش دیا سروبی سے کام کرے یہ اگر سڑکوں پہ یا میٹروز پہ یا اورنج ٹرین پہ پیسے کی بجائے اگر پبلک کے لیے اس کی ہیلتھ کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بہتر نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی تنخائیں کام ہیں آپ نے لوگ جوڈیشری کی تنخائیں بڑھائیں آپ نے پولیس والوں کی تنخائیں بڑھائیں کرپشن کام ہوئی یہ تنخائیں بڑھ جائیں گی ہر روز آتے ہیں اور ان کی تنخائیں بڑھتی ہیں وہی اس تاراں گریڈ کے ڈاکٹر کو مجھنا ہے نا جو اس تاراں گریڈ کے دوسرے سیول سیرونٹ پہ مجھنا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ کو پریکٹیسیں بھی کریں گے وہ اسی سرکاری Cheritori میں بیٹھ کے پرائیوٹ پریکٹیس کیوں نہیں کرتے جیسے कے پی کے میں کروائی انہوں نے پنجاب میں کیوں نہیں کرتے گی کے پی کے میں نہیں ہو سکی ان کا بھی بل جو ہے وہیں گا وہیں پڑھا ہے نہیں وہ ہو رہی ہے اور میں نے میں ابھی آپ کو میں کبھی آپ کے پاس حاضر ہوں گا میں آپ کو تکاؤں گا آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا بات یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ پریکٹیس کریں گے بیٹھ کے یہ تین بجے شروع کرتے ہیں رات کے دو بجے تک تو غریب مریض کہاں جائے گا دو دو ہزار تین تین ہزار روپیہ اور پھر ریفرل ریفر کیا جاتا ہے چھوٹے شہروں سے پرائیمنٹ دکھائیں ہاں پنجاب ہیلز کمیشن جو ہے وہ یہ سارا کر رہا ہے لیکن ڈاکٹرز اس میں ریجسٹر پاکستان میں اصل میں لوگوں کو عادت نہیں ہے یہاں کوئی چونکہ قوائد اور ضوابط نہیں تھے جب آپ ان میرا ویسے خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا طرز عمل بدلیں اور بجائے اس طرح حکومت کو پڑھنے کی آپ سیجیشن لے کے آیا کریں آپ کو سیجیشن دے رہے ہیں نا میڈم ہم آپ کو سیجیشن دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی سیلریز میں ضافہ کریں تاکہ یہ لوگ دل جمعی کے ساتھ کام کریں اسپیالوں میں ٹائم دیں نہ کہ یہ پرائیوٹ پیٹس کریں آپ میرے بھائی آپ صرف کسی تن بیٹھ کے ایک ایمو جو ڈاکٹر ہے اس کی تنخواہ کا کریں اسیسمنٹ اور اس کے ساتھ باقی میں ایک موقع کریں اور اپنے ریجنل لوگوں کا بھی کریں کہ انڈیا میں اس ڈاکٹر کی کیا تنخواہ ہے بنگلہ دیش میں اس ڈاکٹر کی کیا تنخواہ ہے اور یہ بھی کریں کہ اس کے ساتھ کا جو سی ایس ایس کر کے آدمی آتا ہے اس کی کیا تنخواہ ہے جتنے سرکاری ہمارے اداروں میں تنخواہیں ہیں نا کہیں اتنی تنخواہیں نہیں ہیں آج آپ نے یہ بتائیے یہ منسٹر صاحبہ یہ فرمائیے پھر آئے دن پھر یہ گورنمنٹ جو سی ہے وہ ڈاکٹروں کے آتے ہوں بلیک میل کی ہوتی ہے پس یہ تو بدکسمتی ہے اس کا مطلب آپ کا کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے نہیں نہیں یا گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے کسی میٹر پہ ڈاکٹروں کے ساتھ نہیں میرا تو یہ خیال ہے کس میں زیادتی کا کوئی تار نہیں ہے ہمارے یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یعنی پاگر ہو گئے سارے ڈاکٹر وہ تو جانسے ہیں نہیں نہیں میں ڈاکٹروں کے کے لیے بات نہیں کر رہی جب بھی آپ کسی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں خواہ وہ یونینز ہیں ٹیمز ہسپیٹل میں نائنٹی ٹو یونینز ہیں باندھ میں کیا یہ ہسپیٹل سبتال ہے کہ یہ کیا ہے یہ اجازت کس نے دیئے کیا مطلب دنیا میں یونینز ہوتی ہیں تو یونینز کا مطلب یہ نہیں ہوتا لیکن وہ یہ تو نہیں نہ کرتے دیکھئے یونینز جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کی بینیفٹ کیلئے یا کسی بھی ادارے کے بینیفٹ کیلئے ہوتی ہیں لیکن یہاں تو آئے روز ڈاکٹر میں تو آپ کے منسٹری کی بات کر رہا ہوں آئے روز ڈاکٹر سڑکوں پہ اعتجاز کر رہے ہیں کیوں آپ نے کبھی ڈاکٹروں سے پوچھے ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں ہماری سیلریز نہیں ہیں ہمیں کوئی پروپر پیسے نہیں دیے جاتے ٹائم پر پیسے نہیں دیے جاتے سروس سٹیکچر نہیں ہے ہمارا سروس سٹیکچر ان کا آپ نے اس کو نہیں وہ گوز بل آ جائے گا قانون پینڈنگ پڑا ہے اور اگر کوئی الیکشن کا یا کسی ایک سو بائیس کا یا کسی ہلکے کی بات آگئی تو فوراں اس کا بل منظور کر دیا جاتا ہے لیکن یہ ڈاکٹروں کی زبو آنی چل رہی اور آپ بھی بفت کریں یہ صرف تنقید بڑا ہے تنقید نہیں ہے یہ ہر دو مینے بعد ان کو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اچھا یہ پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی آپ لوگوں نے اجازت کیوں دیئے ہے پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی اجازت کیوں دیئے آپ نے نہیں پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی اجازت اس لیے دیئے کہ دنیا میں ہے لیکن اگر آپ نے کوئی قانون لانا ہے کوئی ان کو ریگولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بقاعدہ ایک قانون لائیں اور اس کے لیے حکومت کام کر رہی ہے اچھا کیا پرائیویٹ پریکٹس میں آپ فیز چونسی ہے وہ انہیں اس کا تائیو نہیں کر سکتے کہ دو ہزار روپے اور تین ہزار روپے فیز لیں غریب کہاں سے دے نہیں جی دیکھیں فیز کا تائیو ضرور ہے لیکن دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں جا کے دیکھیں کہ جو اس طرح کی ہے کہ اس طرح نہیں جا سکتے اس طرح نہیں نہیں جا سکتے یہ جہاں بھی مارکٹ جو ہے وہ خود ڈیٹرمنٹ کرتی ہے آپ میکسیمم ضرور کہیں یعنی کہ مارکٹ میں ہی بات بات ہوگی یعنی آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کیوں ہونا ہے ان سے نہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے غریب یقین کیجئے غریب مارا مارا پھر رہا ہے غریب مارا مارا پھر رہا ہے کوئی دوائی نہیں مل رہی گوہ نمبر دوائیاں مل رہی ہیں کوئی ان کو ہسپیٹل میں جائیں آپ یہ دیکھیں کہ چادر تبدیل کرنی ہسپیٹل کی ڈیوٹی ہے سوڑ پہ جاتے ہیں تو چادر نہیں تبدیل کرتے وہ بھائی آپ اتنے کام مل میں اور اتنا آپ کا ناکس ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ وفاقی بوزیر کا کام ہے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اوورال سوبوں کو آپ پالیسیز دے رہے ہیں جناب یہ ہم کنٹرول نہیں کرتے سر میں سلیلی اور ایڈمنٹریشن ہم کنٹرول نہیں کرتے ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ٹھیک ہے بریک